اسلام علیکم سردیوں کا موسم ہے اگر آپ گرمہ گرم بون سوپ صبح صبح ناشتے میں سرب کریں تو ماشاءاللہ ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ صحت بھی مل جائے گی کیونکہ ہم اس کو بہت کم مسالوں میں بنایا ہے یہ سوپ بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لکانے کے بونس اور تھوڑے نارمل بونس لیے تھے ان سب کو اچھے سے دھو کے ڈرین کر لیں واش کرنے کے باوجود پیس پہ تھوڑے بال رہ جاتے ہیں اس کے لیے گہوں کے آٹے سے تھوڑا اچھے سے مسال کی 15 سے 20 منٹ تک چھوڑ دیں جتنا آسان سے یہ سوپ بن جاتا ہے اتنا ہی مشکل ہے اس کو ساف کرنا دھیان رہی ایک بھی بال رہ نہ جائے ورنہ طویت خراب ہو جائے گی اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے بنائیں اور اچھے سے ساف دھو کے بنائیں اس کو الحمدلہ دس منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو اس طرح سے ساف کر لیں گے اچھے سے اور رننگ ٹیپ کے نیچے رکھ کے واش کر لیں گے سارے بونز اچھے سے واش کر لیں اور پانی ڈرین کر لیں اب ایک پریجر کو کر لیں اس میں ایڈ کریں تین ٹیبل سپون آئل ہم اس کو بہت کم تیل اور کم مسالوں میں بنا رہے ہیں اب ایڈ کریں ایک ٹیبل سپون کالی میرچ ایک ٹیبل سپون آدھرک لیسن کا پیسٹ دونوں کو اچھے سے بھون لیں اب ایڈ کر دیں واش کی ہوئے بونز ان کو بھی دو مینٹ کے لیے بھون لیں اب ایڈ کر دیں نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور ہلدی پورڈر ایک ٹیبل سپون اب ہم ایڈ کریں گے تین کب پانی بونزوک کے لیے میں ٹائم کاؤنٹ کرتی ہوں نہ کہ وزل کو میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میڈیم فلم پر پکا ہوں گی الحمدلیلہ آدھے گھنٹے بار بونز کا سارا جو بھی ایکسٹریکٹ رہے گا اس اب نکل جائے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب بس اس کو ہرے دھنیے کے ساتھ گارنش کریں اور گرمہ گرم سر کریں اس کو بھی کیلشیم کی کمی ہے ٹرائے کریں گے یہ منتلی ٹوائز ضرور بنا کے پیئیں انشاءاللہ کیلشیم کی کمی ختم ہو جائے گی امید کرتی ہوں آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں گے انشاءاللہ اللہ حافظ